آج پھر مافیا پنجاب اسمبلی میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے یہ کہنا ہے عمر صرفراز شیما کا پنجاب میں آئینی بہران کے ذمہ دار وزیراعظم اور ان کے بیٹے ہیں دونوں باپ بیٹا خانہ جنگی کرا کر سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں یہ کہا گیا عمر صرفراز شیما کی جانب سے جمہوریت کو نقصان ہوا تو پی ڈی ایم ذمہ دار ہوگی آج پھر مافیا پنجاب اسمبلی میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے عمر صرفراز شیما کی جانب سے یہ ٹویٹر پیغام سامنے آیا جس منو نے کہا کہ پنجاب میں آئینی بہران کے ذمہ دار وزیراعظم اور ان کے بیٹے ہیں دونوں باپ بیٹا خانہ جنگی کرا کر سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں